پہلا سوال اتکر رحمان آپ سے جس طرح 28 اکٹوبر کو ایک ریلی ہوتی ہے فلسطین کے سمرتن میں کیرل میں اور اس ریلی میں ورچول طور پر حماس کا ایک آتنگ کی جڑتا ہے اور اس ورچول طور پر جڑنے کو لے کر کافی ویرود ہم نے دیکھا اور اب دیکھ رہے ہیں آج کیرلہ میں بلاسٹ ہوا ہے کیا ساجش ہے اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے صاحب اگر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ان سب چیزوں سے جڑا جائے تو یہ آگے جا کے بہت خطرناک ثابت ہوگا ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں حتی کو رحمان صاحب آپ کا رکھ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ حماس کا جو خالد مشال ہے وہ کل ورچول طور پر اس ریلی میں جڑا تھا اب دیکھئے یہ حماس کا جو یہ یہ جڑا تھا اس کے اوپر این آئی اے کو تورند کاروائی کرنا چاہیے جو ایڈمنیسٹریشن ہے اس کو کاروائی کرنا چاہیے مسلمان کوئی بھی اندوستان کا یا پوری دنیا کا وہ حماس کو سمرتن نہیں کر رہا ہے قطعی طور پر نہیں کر رہا ہے حماس جو بھی قطعی دی کر رہا ہے اس کے لیے اس کو بہت کڑی سزا اللہ تعالی دینے والے ہیں یہ ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے ایک دم واضح طور پر اس چیز کو ہم بتانا چاہیں گے کہ عورتوں کو بچوں کو کسی بھی طرح سے نشانہ بنانا ان پر ظلم کرنا قطعی طور پر یہ برداشت کے قابل نہیں ہے حماس ایک ویسٹن کنٹریز کا پپیٹ ہے اسرائیل کا پپیٹ ہے یہ ہمارا ماننا ہے یہ ہماری ریسرچ بتا رہی ہے اور دہشتگردی کا جاتک سوال ہے بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑھا ہے کہ بی جے بی کی دس سال سرکار کے بعد میں ایک دن کے اندر اتنے بڑے ان لوگوں کے اندر وہ آ جاتی ہے احمد آ جاتی ہے کہ یہ بلاس کر دیتے ہیں تو آپ کے سیکیورٹی اور آپ کا انٹیلیجنز کیا کر رہا ہے جناب کیسے فیلئر ہو گیا یہ یہ طاقتور ہو گئے اور آپ کمزور ہو گئے یہ تو سینہ چوڑا کرنے والی بات کہیں کہیں سے کہیں تک برداشت کے قابل نہیں ہے اب بتائیے سینہ چوڑا کرنے والی بات کون لوگ کرتے ہیں اور پنچر ورانے والوں کو الزام کون لوگ دیتے ہیں یعنی آپ کمزوروں کو طاقتور ثابت کر کے دکھا رہے ہیں ہم بھارتیوں کی سرکشہ کی بات ہو رہے ہیں اور کسی دھرم بشیس کو لے کر کوئی چرچہ اس مددے پر نہیں کر رہے ہیں میں بلکل فسٹ کر دے رہا ہوں کیونکہ وہاں کیرلا میں بھی جو لوگ موجود تھے وہ سبھی بھارتی ہیں اور بھارتیوں کی سرکشہ سے جڑا ہوا یہ سوال ہے میں شہزاد پونہ والا سے آپ کے سوال کا جواب لیتا ہوں شہزاد پونہ والا جی اتکر رحمان کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو نائے کو جاج کرنی چاہیے اور کیسے سیکیورٹی میں چوک ہو گئی کیا یہ سیوگ ہے یا یہ سوچا سمجھا پریوگ چوبیس گھنٹے پہلے فلسطین کے کاؤس کے نام پر حماس جس کو انہوں نے کہا کہ یہ ازرائیل سپانسر ہے فالانہ سپانسر ہے اس کے آتنکی فاؤنڈر کو بلائے جاتا ہے منچ پر کیا رکھا تھا اکھاڑ پھیکو ہندو تو اب پیلسطین کا اور اس کا کیا لینے دینا تھا پرنتو یہ سندیش تھا منچ سے بولا جاتا ہے کہ کافروں کو ویسے ہی اکھاڑنا ہے جیسے آماس نے اکھاڑا اور چوبیس گھنٹے بعد بلکل چوبیس گھنٹے بعد یہ سیوگ نہیں یہ پریوگ ہے پہلا پریوگ کیا جاتا ہے جن کو یہ کافر مانتے ہیں وہاں پر پلاسٹ ہو جاتا ہے اب اس میں مسلمان کہاں سے آگیا آتنک کا کوئی دھرم ہوتا ہے دوسری باب جہاں پر یہ پلاٹفارم دیا گیا آتنکیوں کو اُس سرکار کے مکھیا اور گرہ منتری کہاں بیٹھے ہیں دللی میں بیٹھے ہیں ابھی بھی ووٹ بینک کی پولٹکس کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جب پی ای فائی پر پرتیبند لگا اینائی اینائی کرتے ہیں پرتیبند لگا پی ای فائی پر پی ای فائی کی پیروی کرنے لگے پی ای فائی کے ایک گھتی کو نوکری دے دی ابھی ایک شرناک طریقے سے ایک وقتی کی جان چلی گئی ہے وہ کہتے ہیں یہ وقتی جن کی جان چلی گئی ہے وہ حملے سے نہیں گئی ہے آگ سے گئی ہے مطلب سوچئے یہ وہ منڈلی ہے جو کہے گی کہ ہماس نے چودہ سو لوگ کو نہیں مارا بندوق اور نائف نے مارا اور اسی لئے آج میں کہنا چاہتا ہوں باقی سارے وشے چھوڑ دیجئے ہماس نے جو یہ شروعات کی 7 اکٹوبر کو یہاں پر دو مولانا بیٹھے ہیں مولانا ندیب الدین سے پوچھئے کہ اگر آپ اس کے سمرتھن میں نہیں ہیں ایک طرفہ فتوہ کیوں نہیں آیا ان کا کھنڈن کرتے ہوئے لیکن شہزاد تونوالا جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کیندری ایجنسیز ان کو بھی اس کی بھنک نہیں لگ پائی جو بلاسٹ ہوا کیرلا میں ان سے بھی کوئی چوک ہوئی ہے دیکھیں وشال جی کیونکہ آپ سوائم ان چیزوں کو ٹریک کرتے ہیں کیسی انپوٹ ملی کیندری ایجنسیز اس کو انہوں نے کس پرکار سے راجی سرکار کو دی اور راجی سرکار کی پولس کاروائی کرتی ہے کسی بھی انپوٹ پر یہ بھی آپ کو پتا ہے کوئی اینائی ایج پری ٹرر اٹیک جاکہ نہیں کر سکتی تو کس کی چوک رہی ہے وہ تو جہاں چکا وشاہ ہے اینائی بتائے گی پر تو آج بتائیے آپ کو یار ہوگا دوزار چودہ کے پہلے کا کالکھنڈ ممبئی میں بلاس، وہارانسی میں بلاس جائپور میں بلاس، پونے میں بلاس سب جگہ بلاس ہوتے تھے آج وہ سنکھیا پوری کم ہو چکی ہے تھم گئی ہے کیونکہ ہم موہ توڑ جواب دیتے ہیں پر تو آج جو کیرل کی دھرتی پر بوم بلاس ہوا ہے سیدھے سیدھے یہ کانون میوستہ کا وشہ ہے کیرل کی سرکار ابھی تک یہ کس نے کیا ہے اس کا کھلاسہ نہیں ہو پایا ہے یہ پوری جانکاری سامنے نہیں آ پا رہی ہے اور اس حملے کا پورا مقصد کیا ہے اس کو لے کر بھی پولیس کے طرف سے پوری جانکاری نہیں دی گئی ہمارے ساتھ مولانا مفتی نیمد دین بھی جڑے ہوئے ہیں مولانا صاحب شہزاد پونہ والا یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ حماس نے ستاعت اکٹوبر کو جو حملہ کیا ہے اسرائیل پر کیا آپ لوگ اس کا ویروت کریں گے دیکھئے شہزاد پونہ والا جو کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شہزاد پونہ والا کوئی اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ جو حماس نے کیا اس کی نندہ سبھی مسلمانوں نے کیا آتنکواد کا نہ ہم نے سمرتن کیا نہ ہم کبھی سمرتن کرنے والے ہیں سوال یہ نہیں ہے سوال ایک سنیے ارے پہلے سنونا یار بیچ میں بولتے ہوئے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں مولانا صاحب مولانا صاحب آپ شبتوں کا پریوگ نہیں آپ شبتوں کا پریوگ کسی کے لئے نہیں میں آپ شبتوں کے لئے اس منچ کی جگہ بلکل نہیں دوں گا آپ اپنی بات پوری کریے میری بات میں انٹرپ کیوں کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ لیکن اس طرح سے نہیں بول سکتے مولانا صاحب دیکھیں آپ کسی کے لئے آپ شبتوں کا پریوگ نہیں کر سکتے میرا آپ سے ونمر نویدہ نے آپ اپنی بات پوری کریے ارے بھئی وہ چیلنگ کر کے کہہ رہے ہیں آپ اپنی بات پوری کریے مولانا صاحب آپ کو اتوال پہنچا گیا ہے اس کا جواب دیجئے ارے آپ نے مولانا فتوہ جاری کیا کیا بولی ہے بلکل بلکل کہا کیا بلکل بلکل نہیں بلکل کیا آپ ایک منٹ سنیے اس کے بعد بولیے سر آپ بولیے پہلے بری بات سنیے شہزاد جی ایک منٹ کی بات سن لیتے ہیں پھر میں آپ کے پاس دوبارہ آمی بلکل ہم نے کہا اسی دن ہم نے کہا کہ حماس نے جو کیا اس کی نندہ ہونی چاہیے مگر پچاس سال سے اسرائیل مار مار رہا ہے گولان سے لے کے ویشٹ بینک اور غازہ تک سب سے سب قبضہ کر لیا نہتے لوگوں کو مار رہا ہے تو اس کی نمہ مضمت کون کرے گا اس کی نندہ کون کرے گا حماس کو کھلے آم ہم آتنکبادی کہہ رہے ہیں اس کی نندہ ہونی چاہیے اور جو لوگ اس کے پیچھے ہیں ان پر بھی کڑی کاروائی کرنی چاہیے کب مسلمانوں نے دیش کے مسلمانوں نے آتنکباد کا سمرتن کیا ہے ہم نے فلسطین کے مظلوموں کا سمرتن کیا چاہے دنیا میں کہیں ہو نیلسل منڈیلا کا کیا دیش نے سمرتن نہیں کیا تھا کیا یہ لٹی ٹی آئی جب مار رہے تھے تو وہاں جو لوگ مر رہے تھے ان کا بھارت سرکار نے مولانا صاحب لیکن غازہ میں جو نردوشت لوگوں کی موت ہو رہے اس کی نندہ ہر کوئی کر رہا ہے آپ کی جانکاری میں تھوڑی درست کر دیتا ہوں قرار منتری نریندر موڈی نے بھی دکھ وقت کیا ہے اور بھارت کا آپ کو عدکار ایک سٹینڈ پہلے سے ہی پتا ہوگا یہاں تو بات جو آتنکی حملہ ہوا تھا اسرائیل پر اس کے نندہ کی کی جا رہی ہے میں بلکل کر رہے ہیں اس کے نندہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اسرائیل جو نیحتوں کو مار رہا اس کے بھی نندہ کر رہے ہیں چلیے شہزاد جی یہ نندہ نہیں ہے یہ کنڈیشنل نندہ ہے انکنڈیشنل نندہ کیوں کر رہے ہیں انکنڈیشنل نندہ کیجئے اسرائیل کی جہاں تک بات ہے تو اسرائیل نے جو کیا کیا ہے اس کے بطلے میں نیپالی اور تھائیلیٹ کے لوگوں کو کیوں مار آماس نے ان کا کیا لینہ دینے تھا اور اگر آپ مولانا صاحب کشمیر پر ہزار برش پہلے کون رہتا تھا ہندو رہتے تھے تو ان کو تو وہاں سے جنسائٹ کر کے مروا کے بھگا دیا سوشیر پنڈیش بیٹھے ہیں ایک بار خندن کیجئے ان اوکیپائنگ فورسز کا جنہوں نے کشمیری ہندوں کو کاٹ کے مار کے بھلا دیا وہاں سے اوکیپیشن کے خلاف ہے نا ایک بار بولیے جو کشمیر میں اسلامی جہاد ہوا مردابا ایک بار ایک بار بولیے بلکل 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 جو کشمیر کے اندر انہوں سنٹ مارے گئے پنڈیتوں کو مارا گیا مارنے والے بلکل جو ہے آتنکبادی تھے مردابا میں تو بلکل کہتا ہوں کشمیر سے جن پنڈیتوں کو نکالا گیا آپ کی سرکار آج تک کیا کر رہی آپ آج بھی پسا نہیں پائے آج بھی پسا نہیں پائے بہت اچھی بات ہے میں تو کہتا ہوں آتنکبادی مردابا بہت اچھی بات ہے زینیوز